اسلام علیکم فرینڈز کیا حال آپ کا ٹھیک ہے اچھا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی انفرسنٹلی ایکانومیکل جو سیچویشن ہے شروع سے ابھی تک جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہو سکی بلکہ دن پہ دن خراب ہی ہوتی رہی ہے پولٹیکل سیچویشن بھی اور ایکانومیکل بھی تو اس سے ایک لوگوں کا جو ہے نا وہ فلو یعنی لوگ جو ہے نا وہ انہوں نے ان کو یہی ایک رستہ نظر آیا کہ وہ لوگ آسانی سے زندگی تب بھی گزار سکتے ہیں جب وہ باہر جائیں اور وہاں پہ اچھا روزگار ہو اور اچھی انکم بنے تو اس سے ایک ٹرینڈ بان گیا یورپ کے اندر بھی بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ گئے پھر مختلف کنٹریز کے اندر اور مختلف طریقوں سے کوئی وزٹ پہ گیا تو وہاں پہ رہ گیا کچھ ایون سٹوڈنٹ جو ہے وہ وہاں پہ گئے اور پھر پرمنٹ وہاں پہ انہوں نے رہنا شروع کر دیا تو اس فلو سے جب کنٹریز نے دیکھا کہ جو دوسرے کنٹریز کے لوگ ہیں وہ یہاں پہ ایک بہت زیادہ آنا شروع ہو گیا ہیں ان کی کمیونٹی بننا شروع ہو گیا ہے تو لوکل لوگوں کو ظاہرہ پرابلم ہوتی ہے تو اس سے پھر ویزا جو ہے نا وہ انہوں نے سختیاں شروع کر دی ابھی پاکستان جو ہے وہ دنیا کے سیکنڈ لاسٹ یعنی کنٹری ہے جو ویزا فیڈ ٹرائول ایکسس ہے یعنی موسٹلی وہ ان لوگوں کو ویزا لینا پڑتا ہے دوسرے ملک میں جانے کے لیے اور ایون اب جو سمال کنٹریز ہیں وہاں پہ بھی ایک یعنی سخت لاو ہے اور اس میں اب جیسے تھائی لینڈ ہے تو تھائی لینڈ میں بھی ایون وہ چیک کرتے ہیں کہ آپ کی جو ورث ہے وہ چیک کر کے ویزا دیتے ہیں تو وجہ یہی ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ ایک تو روزگار کے لیے اچھے ملکوں میں جاتے ہیں اور کچھ ایسی جگہ بھی جاتے ہیں کیونکہ ایکانومیکل سٹویشن اچھی نہیں ہوتی وہ اگر کسی دوسرے ملک میں بھی چلے جاتے ہیں جہاں پہ آگے جوب یا روزگار نہیں ہوتا تو پھر وہ دوسرے کچھ ایسے غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں کہ جس سے کہ ایک ملک کا ایمچ خراب ہو جاتا ہے اور وہاں پہ بھی وہ ملک جو ہے ویزا دینا اس میں سختیاں شروع گار دیتے ہیں تو ابھی یورپ کے حوالے سے یہاں ایک ٹرینڈ بنا ترکی میں لوگ یہاں پہ آنا شروع ہے اور ایک وے ہے یہ یورپ کے لیے اور یہ سب سے بڑا وے سمجھا جاتا ہے یورپ پہ انٹری کے لیے جو illegal انٹری کے لیے تو اس سے یہ ہے کہ جب لوگ یہاں پہ آتے ہیں دیکھتے ہیں تو یہاں کا ایٹموسفیر انہیں اچھا لگتا ہے ایک یورپین ماحول ہے یہاں پہ لیکن ایک مسلم ٹاچ بھی ہے ماسک ہیں یہاں پہ اچھی اچھی اور آزان ہوتی ہے ان میں پھر ایک فوڈ حلال یہاں پہ ملتا ہے تو جو لوگ ایون جو کافی عرصے سے مائیگریٹس انہوں نے کی ہوا تھا پہلے یورپ میں یا یوکے میں تو وہ لوگ متاثر ہوتے ہیں یہاں پہ انہیں پسند آتی ہے یہ جگہ تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب کوئی بندہ کسی جگہ پہ منتقل ہوتا ہے یا ہجرت کرتا ہے تو اس کو وہاں پہ سب سے پہلے روزگار کی فکر ہوتی ہے کہ میں یہاں پہ روزگار کیسے اپنا چلاؤں گا یا میرا کاروبار کیسے چلے گی تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک ترکی ایک ایسا ملک جہاں پہ سیٹل ہونا سب سے آسان ہے یعنی آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں جائیں تو پہلے آپ کو ویزوں کے ایشیو ہوتے ہیں پھر لانگ ٹرم جو ویزا ہوتا ہے وہ لینا بڑا مشکل ہوتا ہے کمپنی رشتر کروانا اچھا خاصا پرابلم ہے آپ کو بہت سارے پیسے چاہیے تو ترکی میں اس حوالے سے جو لوگ آتے ہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ اگر ویزٹ ویزا آپ کے پاس تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں وان لیئر ریزنس فرمیٹ میں اس کے بعد آپ کے پاس فلیکسیبل ٹائم ہوتا ہے آپ اس کو کنورٹ کروا لیتے ہیں ایک سال کے ویزا میں اور اس کے بعد آپ کوئی بھی یعنی آپ پہ بزنس شروع کر سکتے ہیں یا سٹڈی کرنی ہے یا ورک شروع کرنا ہے تو وہ آپ کے پاس ایک ٹائم ہوتا ہے اب جہاں تک کام کا تعلق ہے تو بزنس کے لیے تو یہ جگہ کافی سوٹیبل ہے کیونکہ جہاں پہ لیبر سستی ہوتی ہے تو وہاں پہ دیفینیٹلی بزنسمن وہ وہاں پہ زیادہ چانس ہوتے ہیں گروہ کرنے کے اور زیادہ انکم وہ کما سکتا ہے تو جو بزنس پرسن ہے ان کے لیے تو یہ ایک اچھی جگہ ہے وہ یہاں پہ مختلف اچھے یعنی طریقے سے اگر وہ کچھ دیکھ بال کے بزنس میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو ان کی سکسیس کا چانس کافی ہے بشرت آپ دیکھیں کہ آپ سمجھدار ہیں اور آپ چیزوں کو جو ہے وہ غور سے دیکھ سکتے ہیں ہر چیز کو پرک سکتے ہیں آپ جیسے یہاں پہ ایک بندہ بزنس کرتا ہے تو وہ یورپ کے مقابلے میں آپ اگر دیکھیں تو یہاں پہ لیبر اتنی سستی ہے کہ یورپ میں آپ کے پاس ایک لاکھ آپ کے پاس ڈالر ہے تو اس سے بھی آپ وہاں پہ لیبر اتنی مہنگی ہوتی ہے کہ آپ کو خود بھی وہاں پہ کام کرنا پڑتا ہے اور دوسرا آپ افورڈ بھی نہیں کر سکتے اور بزنس جو ہے وہ فلاپ ہونے کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں جبکہ ایسے کنٹری جہاں پہ لیبر آپ کو سستی ملتی ہے وہاں پہ آپ کا بزنس گروہ کرنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے آپ اسی انویسمنٹ سے آپ اچھا بزنس چلا سکتے ہیں اور بزنس کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ آکے پھر آگے کیسے موو کیا جائے تو دنیا میں کسی جگہ بھی موو کرنا کوئی مشکل نہیں ہے ورث دیکھی جاتی ہے آپ کی اگر آپ وردی ہیں اچھے بننے ہیں تو آپ کو ویزا دے دیتے ہیں نورملی اب پاکستان سے ایک ٹرینڈ بان گیا ہے کہ وہاں پہ لوگ فیک ڈاکومنٹ بھی استعمال کر کے تو یوز کرتے ہیں اور وہ ان کو اس چیز کو جانتے ہیں اس لئے ان کو بہت زیادہ دیکھوال کے ویزا دینا پڑتا ہے اور اس میں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی بہت دفعہ ویزا رفیوز ہو جاتا ہے تو اس لئے یہاں پہ ایک یعنی جب آپ مائیگریٹ کر کے دوسرے کنٹری میں جاتے ہیں یا وہاں پہ بزنس بناتے ہیں تو اس سے ایک ایمی جے بنتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ ایک اچھا روزگار بنایا ہے اور یہ بندہ ایک مطلب انٹرنیشنل بزنس مین ہے تو اس میں چانسز زیادہ ہوتے ہیں آپ کو اور پاکستان میں تو خیر امبیسس کو ابھی ایک ٹرینڈ بان گیا انہیں پتا چلے گے کہ یہ لوگ جو اہنا وہ زیادہ یہاں سے بھاگنے کے چکروں میں ہوتے ہیں تو اس لئے ویزا ریشو بالکل نل ہو چکی ہے وہاں سے تو اچھا خاصہ جس کے پاس اماؤنٹ ہے اس کے لئے مسئلہ ہے یا جس کے پاس بالکل کچھ بھی نہیں اس کو تو بالکل ہی چانس نہیں ہے کہ اس کو ویزا ملے تو اس لئے آپ اگر موو کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ لیگل رہیں اور لیگل طریقوں سے ہی کوشش کریں اگر آپ جانا بھی چاہتے ہیں یا آپ کوئی اور آپ کا سیٹلمنٹ کا ہے جہاں تک ہو سکتے میکسیمم کوشش کریں لیگل طریقہ اختیار کریں اور جو افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ اور ریسورس استعمال کریں یعنی دو یا تین بندیں مل کے تو ایک ایسا کچھ سیٹ اپ یا بزنس کو کر سکتے ہیں جیسے ابھی ترکی کے اندر اگر سمال بزنس کیا جائے تو آپ اگر لیگل ہیں ٹیکس وغیرہ دے رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کو چانس بنتا ہے کہ آپ دوسرے ملکوں میں بھی اپنا بزنس سیٹل کر سکتے ہیں اور نہ صرف آپ یہ کہ وزیٹ ویزا لے کے پھر وہاں پہ جا کے غائب ہو جائیں اور آپ اگر لیگل آپ کا بزنس ہے کمپنی ہے آپ گروہ کر رہے ہیں تو دوسری جگہ بھی آپ اسی طریقے سے کمپنی بنا کے تو آپ سیٹل ہو سکتے ہیں ابھی میرا یہاں پہ آفس ہے ترکی کے اندر اور میں اسی سلسلے میں لوگوں کو ہیلپ کرتا ہوں کہ وہ جانتا کو سکے ترکی کے اندر بھی ہم بزنس بنا کے دے رہے ہیں اور آگے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اگر کسی جگہ بزنس کے طرح ہی جو ہے وہ لوگ جائیں مختلف کنٹریز کے اندر اگر ہم میں ایک تو یہاں سے کوشش کریں کہ میکسیمم جو میں ویڈیو بناتا ہوں وہاں سے ان کو دیکھ کے تو انہیں سمجھنے کی کوشش کریں اور دوسرا یہ کہ جہاں تک ہو سکے تو وہ لیگل ریسورس استعمال کریں اور آگے سیٹل ہونے کے لیے اور بزنس کرنے کے لیے تو انشاءاللہ میں ایسی ویڈیو بناتا رہوں گا جس میں کوشش کروں گا کہ مختلف جو ریسورس آتے ہیں ہمارے سامنے تو وہ آپ لوگوں کو انٹریوز کرواتا رہوں تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کے لیے میں نے پاک انٹریشنل بزنس پرموشن کے نام سے اور آگے کہیں بھی جائیں تو میکسیمم کوش کریں گے اس میں لیگل پروسیسٹ تحت کریں تو اس وقت یہ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ